اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کو ہمیزمان اختر شاہین ریند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز میٹرو ون نیوز پر ناظرین آج ہم ایک ایسے موضوع کی طرف نشاندہی کرنے کی کوشش کریں گے جس سے عموماً کراچی شہر خاص طور پر کراچی شہر کا کوئی شایدی گھر ایسا ہو جو اس سے متاثر نہ ہوا ہو ہم لوگ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ نوجوان ڈکیت کیوں بن رہے ہیں اس کے کیا وجہ ہے اور دورانے ڈکیتی ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو ان کی نقدی سے ان کے موبائل فون سے ان کی قیمتی اشیاء سے تو محروم کر ہی دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ انہیں گولی بھی مار دیتے ہیں اور ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں جس سے ان کی جان چلی جاتی ہے اب ڈکیت کے لیے تو اگر وہ پیسوں کے لالش میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن اگر دوسرے انٹ پر دیکھا جائے تو کسی کا گھر تباہ ہو جاتا ہے کسی کے گھر کا چراغ گل ہو جاتا ہے اور بعض اوقات وہ ہلاک ہونے والا شخص اس ڈکیتی کا نشانہ بننے والا شخص گھر کا واحد کفیل بھی ہوتا ہے ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں جو ہماری نظروں کے سامنے ہیں ہم نے ان کے ریپورٹنگ بھی کی ہے انہیں دیکھا بھی ہے تو اس ہی اہم موضوع پہ ہم نے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور ہمارے ساتھ جو گیس موجود ہیں ان کا میں آپ سے تعرف کرواتا ہوں اس کے علاوہ آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ بھی چاہیں تو ہمارے شو میں لائف کال کے ذریعے پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں ہماری سکرین پر ایک ٹیلی فون نمبر آ رہا ہے آپ اس نمبر کو ڈائل کریں گے تو آپ شو میں شریک ہو سکیں گے میں اس وقت موجود ہیں محترم سحیل یعقوب صاحب جو کہ متاثرہ شہری بھی ہیں اس کیس میں اور اس کے علاوہ ایکٹیویس بھی ہیں اور سوشل ورک بھی کرتے رہتے ہیں سحیل صاحب بہت شکریہ آپ کا اور ان کے ساتھ ہم نے دعوت دیا محترم عاصف رزاق صاحب کو جو کہ سندھ پولیس سے ریٹائر ہوئے ہیں ماشاءاللہ ایس ایس پی کے رینک سے اور اس کے علاوہ اور بھی کئی ایک فرائز انجام دے چکے ہیں بہت شکریہ آپ کا عاصف صاحب بہت شکریہ آپ کا بلانے کے لئے جی ویلکم اور سحیل یعقوب صاحب سے ہم شروعات کرنا چاہیں گے اور سحیل صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے ایک تحریر لکھی اور وہ تحریر مستق بھی پہنچی میں نے تحریر پڑھی اور پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس پر بات کرنی چاہیے تو میں ہی چاہوں گا کہ پہلے تو آپ اپنا کیس نریٹ کرنے کے آپ کے ساتھ کیا واقعہ ہوا تھا افتر صاحب ایسا ہوا تھا کہ یہ سن دوہزار ایک کی بات ہے اس وقت میں ایک پاکستان کی لیڈنگ کوریئر کمپنی میں ان کے سیلز کا ہیڈ تھا اور شام کو جب میں اپنے گھر آ رہا تھا تو بلکل گھر کے دروازے پر این دروازے کے سامنے جیسی میں نے گاڑی روکی کہ وہ میں اس کو پارک کروں تو یقای ایک میری گاڑی کو چار لوگوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور ایک صاحب نے پسٹل سے شیشے کو کیونکہ گاڑی ہم بہرحال کراچی میں لوک رکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں دروازہ انلاک کروں اس کے بعد وہ چاروں بیٹھ گئے اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے جو میں نے اپنی اغوا کی رودات لکھی تھی تو وہ اس کے بعد کوئی تقریباً چھبیس گھنٹے میں نے ان کے ساتھ گزارے پہلے وہ مجھے لے کے گئے میری گاڑی میں پھر مجھے کور گاڑی میں منتقل کیا اور میری گاڑی کو انہوں نے شاید شہر سے باہر لے جانے کی کوشش کی ایک بات یہاں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں یوزیلی یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ مضاحمت کا سوچتے ہیں آپ نے کیوں نہیں سوچا تھا آپ کے ذہن میں اس سے کیا خیال تھا نہیں میرے ذہن میں خیال ہے ہمارے لوگ پینک ہو جاتے ہیں پھر وہ نہیں وہ چونکہ اگر وہ آپ اگر اس واقعے پہ آگے چل کے بات ہوگی تو میں خیال ہے جو وقت میں نے ان کے ساتھ گزارا اور اس کے بعد میں نے جیسے اپنی تحریر میں بھی لکھا تھا کہ اس کا ایک پارٹ ٹو بھی تھا جو شاید نہیں لکھا گیا کہ انہوں نے مجھ سے دوبارہ بھی ملنے کی خواہش کی اظہار کی تھی کہ وہ میں جا کر ان کے بچوں کو کچھ تعلیم کی افادیت کے بارے میں بتاؤں یعنی میں نے ان سے ایک اس طرح کے تعلقات اس طرح جیسے میں نے کہا انہوں نے گاڑی لے جانے کی کوشش کی لیکن چونکہ اس میں وہ ٹریکر لگا ہوا تھا گاڑی لوک ہو گئی اچھا وہ مزے کی بات یہ ہوئی کہ گاڑی بچ گئی اور میں چلا گیا اچھا وہ چونکہ ٹریکر والوں کو میں نے کہا کہ گاڑی کو وہ ایکٹیویٹ کر دیں لیکن شاید اس سے ان کے آداد و شمار اس وقت میں خراب ہوتے تھے تو انہوں نے کہا مالک جائے بھار میں گاڑی نہیں جانی چاہیے تو بالکل ایسی ہوا کہ گاڑی واپس آگئے اور میں چلا گیا پھر وہ مجھے ایک جگہ لے گئے جو بعد میں مجھے پتا چلا کہ شاید وہ سفورہ گوٹ کے کسی ایک اپارٹمنٹ میں مجھے رکھا گیا تھا پھر وہاں ان لوگوں سے بات چیت ہوئی وہ ان کو بھی پتا چلا میں نے ان کے بارے میں پھر اتفاق ان میں سے کسی کو کوئی بیماری تھی میرا چونکہ تھوڑا سا میڈیکل کا بیک گراؤنڈ ہے میں نے وہ تشریف کی میں نے اس کو کچھ علامتیں بتائیں تو اس سے ایک ہمارے تعلقات استوار ہوئے اور پھر ان کو بھی ایک احساس ہو گیا کہ شاید وہ ہمارے پڑوس میں کوئی فروٹ مرشنٹ رہتے تھے وہ ان کو لینے آئے تھے اور میں چلا گیا تھا کہ میں ورکنگ کلاس سے ہوں اور ایسی کسی اس سے نہیں ہوں کہ کوئی بہت زیادہ رقم ان کو ہم دے سکیں تو اس ذاوی سے پھر انہوں نے مجھے شام سات بجے گزرے دن وہ لے گئے تھے اور رات نو بجے انہوں نے پھر مجھے ایک رکشے میں بٹھا کے گھر واپس بھیج دیا تھا اس دوران ان کے رویہ کیسے چینج ہوا ان کا رویہ کیسے چینج ہوا ان لوگوں کا کیا باتچیت ہوئی آپ اپنا ایکسپیرنس اگر تھوڑا سا شیئر کہنے ہو سکتا ہے باقی لوگوں کے لیے بھی فائدہ من دو یہ اس میں بڑی اہم بات آپ نے پوچھی اور اسی وجہ سے جو میرے دوستوں نے بھی کہا تھا کہ میں یہ رودات ضرور کروں کیونکہ شروع میں جب انہوں نے مجھے لیا وہ لگتار گالیاں دے رہے تھے مغلزات بولے جا رہے تھے برا بھلا کہہ رہے تھے بار بار کہہ رہے تھے کہ وہ ماریں گے تھپڑ ماریں گے گھسا ماریں گے لات ماریں گے اچھا میں بڑے آپ یہ شاید آپ مان لیں اس کو کہ میں نے بڑے تحمل سے اور کاملی میں ان کو جواب دے رہا تھا اور ایک پوائنٹ پہ جب وہ ہم سفورہ گوڑ کے اس اپارٹمنٹ میں اندر آ گئے تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو آپ جو کہہ رہے ہو میں کر رہا ہوں اور میں آپ کے رحم و کرم پر ہوں اور میرا درس و تدریس سے بھی تعلق ہے میں پڑھاتا بھی ہوں تو اگر آپ پھر بھی ضرورت سمجھتے ہو گالیاں دینے کیونکہ گالیاں مناسب نہیں ہوتی لیکن میں آپ کے رحم و کرم پر ہوں آپ چاہے دیتے رہیں چاہے نہ دیں چاہے تو سمجھے میں مہمان ہوں آپ کا تو اس کے بعد جیسے میں نے اپنی تحریر میں بھی لکھا تھا اس وچوں کے میرے تقریباً بلائنڈ فولڈڈ کیا وطاکہ کالی اینک پہنا دی تھی جس میں اندر کی جانب الیکٹرک ٹیپ لگی بھی تھی تو میں کسی کو نہیں دیکھ پا رہا تھا تو ایک آواز سی آئے اور اس نے کہا آپ کوئی ان کے ساتھ بتتمیز ہی نہیں کرے گا تو وہاں سے وہ ایک طریقے سے کہہ لیں کہ وہ پہلا مرحلہ تیہ ہوا کہ وہ انہوں نے پھر میں نے ان سے اجازت مانگی انہوں نے مجھے وہ چشمہ اتارنے کی بھی اجازت دے دی اور وہ سارا سلسلہ جیسے کہ آپ کو بتایا وہ میری تحریر میں تو وہ آپ اگر اپنے حواس قابو میں رکھیں اور تحمل سے طریقے سے بات کریں تو بہر کیا وہ بھی انسان ہوتے ہیں تو ریسپانس آتا ہے اس میں آپ کے لرننگ کیا رہی ہے اس میں دیکھیں میں کسی بھی شخص کو جو بھی ابھی عاصف صاحب بھی بیٹھے ہیں وہ بھی شاید اپنے کچھ تجربات شیئر کریں گے وہ لاو انفورسمنٹ ایجنسی سے ہیں لیکن آپ کے پروگرام کے توسط سے میں جو ایک بات تمام لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ مضاہیں مت نہ کریں کیونکہ دیکھئے زندگی میں کوئی بھی چیز جان سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے تمام چیزیں چاہے وہ سیل فون ہے گاڑی ہے کوئی بھی آپ کا کمپیوٹر ہے لیپ ٹاپ ہے وہ سب چیزیں زندگی میں دوبارہ آ سکتی ہیں جو واحد چیز نہیں آ سکتی وہ جان نہیں آ سکتی تو اپنے حواس قابو میں رکھیں پینک نہ کریں بعض اوقات آپ کے حواس کھونے کی وجہ سے بھی وہ گولی مار سکتے ہیں مضاہیں مت نہیں کرنا چاہ رہے لیکن آپ پینک کر گا آپ نے شورو غل مچا دیا انہوں نے گولی چلا دی آپ سے ایک سوال بس اور کر کے پھر آس طرح کی طرف جاؤں گا یہ بتائی کہ آپ نے ان سے گفتو کی آپ کا انٹریکشن سے رہا تو آپ کو کیا لگا وہ کیوں ڈاکو بنے لیکن سب کے ساتھ ایک ہی بار تھی بلکل معاشی مسائل تھے ان کے جو ان میں سے جو آدمی جس نے میرے ساتھ یہ سارے کنسیشن دی اس نے جب مجھے اپنی کہانی سنائی کیونکہ یہ دوہزار ایک کی کہانی ہے تو ساڑھے چھ سات ہزار روپے اس وقت ایک ایوریج انسکل لیبر کی تنخواہ ہوتی تھی وہ کسی ٹریڈر کے پاس کام کرتا تھا ٹریڈر اس کو گالیاں بھی دیتا تھا اور سب سے پہلی لوٹ مار یا جو کہنا چاہیے ڈکے دی کہ بارداد جو کی وہ اس ٹریڈر کے وہ اس اپنے امپلائر سے ہی کی اور اس نے کہا کہ اس کا قد بھی چھوٹا تھا اس نے کہا میں نے یوں کر کے اس کو ٹھاک اپنے قد کے برابر کیا اور وہ آدمی جو آج تک مجھے مغلصات کے علاوہ بات نہیں کرتا تھا وہ گھانے لگا اور گڑ گڑانے لگا تو معاشی مجبوریاں ہیں اور یہی لوگوں کو جو ہے مجبور کرتی ہیں اس راستے کی طرف جانے پہ اور اب تو مہنگائی نے جو ہے وہ تو بالکل عام آدمی کا تقریمت جینا جیرن کر دیا تو یہ واقعات جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سٹریٹ کرائمز ہیں یہ بڑھنے کی جانے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے بھی بہت سر لوگوں کو آپ کو لگا کہ وہ بھی ان کی بھی مجبوری تھی جی بالکل معاشی نائنصافی جو ہے سماجی نائنصافی کو نہیں یہاں تک لائی تھی بالکل دیکھیں میں اس لیے کہوں گا اتنے وسوق سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ چونکہ میرا فون ان کے پاس تھا میرے کچھ دوستوں کے نمبر تھے اس میں کسی کو کال کیا اور انہوں نے میرا دوبارہ کیونکہ میں نے نمبر اپنا چینج کر دیا تھا تو انہوں نے کہا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں مجھے کوئی اپنے علاقے میں لے جانا چاہتے ہیں تو وہ میرے دوست نے ایسے ہی مزاکن کہا کہ انہوں نے کہا پھر تم مجھ سے رکھ لوگے تو انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہمارے بچوں کو تعلیم کی افادیت بتائیں دیکھیں اگر وہ بالکل کرمنل مائنڈڈ ہوتے ہیں تو وہ نہیں چاہتے وہ ہی چاہتے ہیں کہ ان کے بچے بھی ان کے ہی شعبے میں جائیں لیکن وہ خود بھی نہیں چاہتے یہ ایک بڑی بات ہے جس کے لئے سے ہم نے یہ پروگرام پلان کیا ہے بڑی بات یہ آسف رزاق صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا یہ بتائیں کہ آپ کے تجربات میں کیا رہا آپ کے سامنے ڈکیت لائے جاتے ہوں گے پکڑے جاتے ہوں گے آپ کے افیسرز ان کو انٹروجیٹ کرتے ہوں گے کبھی آپ نے انٹروجیٹ ان کو کیا ہوگا تو کیا ہے اس کو کچھ نتیجہ اس کا کوئی نکلوائے بسم اللہ الرحمن رہی اس میں دیکھیں اگر آپ صرف کراچی کے حوالے سے میں بات کروں گا اگر آپ دیکھیں گے کہ یہاں تمام کے تمام ڈکیت جو ہیں ان میں سے 90% لوگ وہ ہیں جن کو زندگی میں سہولتیں کم ملی ہیں ان کی تعلیم کم ہے چونکہ گھر میں 12 افراد ہیں 10 افراد ہیں 6 افراد ہیں تعلیم نہ مل سکی پھر اس کے ساتھ ساتھ تربیت نہ ہو سکی اس میں ایسا ہی دیکھا گیا ہے کہ ہمارے جو مختلف جو ہم نے انیلائز کیا ہے لوگوں کو ان کی انٹروجیشن کے بعد کہ 90% ایسے لوگ ہیں جو ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈکیتی کر کے اپنے گھر والوں کو کچھ دیتے ہیں کیونکہ جو عام طور پر اگر آپ دیکھیں گے جو سٹریٹ کرائم میں ملوث بچے ہیں وہ سولہ سے لے کے 22 سال تک ایج ہوتی ہے تو اس میں اگر آپ ماں باپ کا کام ہے کہ جو 8 کلاس سے لے کے 12 تک کہتے ہیں کہ اگر آپ بچے پر فوکس رو اس کو ٹائم دو تربیت اس کی تو گھر سے پہلے سے شروع ہو جائی پھر اس کا دوستوں میں بیٹھنا اٹھنا وہ کیسے ہے تو شارٹ کٹ دوسرا یہ ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی ایسا موجزہ ہو جائے کہ وہ کم سے کم وقت میں امیر ہو جائے یا اس کو وہ سہولتیں جو لوگ تیس تیس چالیس چالیس سال کی محنت میں کرتے ہیں تو وہ ان کو مل جائیں تعلیم اگر وہ ایک کہ ساتھ ساتھ کوئی ایسا اسکل کام شروع کر دیتے ہیں دیکھیں ہمارا جو ملک ہے وہ آبادی کے لیاس سے زیادہ تر نوجوانوں کے مجتمع اب اگر ان کو شروع سے ہی صرف یہ نہ بتایا جائے کہ جیس آپ نے صرف ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں جانا ہے پولیس میں جانا ہے فوج میں جانا ہے آپ کسی بھی پرائیوٹ سیکٹر کو دیکھیں اس کا رجحان کیا ہے ماں باپ کا کام ہے کہ اس کو تربیت کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ کوئی ایک فیل جس میں وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہتر کر سکتا ہے یا اگر تعلیم کم ہے تو آپ کاروبار کوئی بھی کاروبار کرنے کے لیے آپ کو اکل کی ضرورت ہوتی ہے تعلیم کی ضرورت شاید اس سلسلے میں کم پڑتی ہے اس لیے کہ آپ دیکھیں جو لوگ ملک ریاض کو ہی دیکھ لیں تو وہ پی ایج ڈی نہیں ہے لیکن اس کے پاس بہت سارے پی ایج ڈی ملازم ضرور ہوں گے تو اسی طریقے سے دوسرا اس میں اگر نوجوان جان کیوں لیتے ہیں اس میں زیادہ تر ایسا ہوتا ہے جیسے ہی جو اسٹریٹ کرمینل ہے جاتا ہے کہ اگر پولیس آگئی تو ممکن ہے مجھے مار دیں پکڑنے سے زیادہ پولیس کا کیونکہ جو ایک لمبا پروسیس ہے اس میں بھی جانے سے اور جیسی موقع پر دیکھتا ہے پولیس افسر کسی ڈاکو کو تو اس کا ری ایکشن وہی دس سے پندرہ سیکنڈ کا ہوتا ہے اگر اس نے نروز کمٹرول کیے اور اس کو مجبور کر دیا ہے کہ اس نے ہتھیار ڈال دیئے تو پھر تو ٹھیک ہے اگر اس نے جیسے ہی اہم کیا تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے اس کو مارنا بہتر سمجھتے ہیں اور وہ ایسے بھی وہ ہے اس میں ہمارے پاس یہ پولیس کے پاس کہ ہر انسان کے پاس ہے حفاظت خود اختیاری کہ اپنی جان کی آپ حفاظت کریں اس میں یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ پہلا کام تو گھر سے شروع ہوتا ہے اور جو ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہے اگر ہم اس کی طرف آجیں کہ تربیت کے بعد یہ آدم کرائم کمٹ کرنے کے بعد اس کو کیسے دیکھا جائے تو اس میں شاید ہمیں اتنے بڑے ڈیٹا بیس کی ضرورت پڑے کہ جو فیل وقت تو ہمارے پاس نہیں ہے ایسا کوئی پولیس کے پاس جو پکڑا جاتا ہے ملزم یا مجرم اس کا ریکارڈ ہوتا ہے انٹیروگیشن رپورٹس ہوتی ہیں لیکن اس پر ریسرچ کر کے کوئی مقصد تحقیق کر کے اس کو مزید فردر بہتر کرنے کے لیے کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے ہمارے پاس اچھا آپ نے یہ بات کی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ گھر کی تربیت کے اپنے بات کی امپورٹنٹ بات ہے لیکن ایسے میں کیا کیا جائے جب گھر والوں کے لیے ہی کمانے کو نہ ہو گھر کا خرچ چلانے کو نہ ہو گھر پہ کھانے کو نہ ہو جب کوئی واپس آئے دھکے کھاتا رہے نوکری نہ ملے سی وی لے کے گھومتا رہے یا میٹرک پاس بھی ہو اسے کام نہ ملے تو پھر وہ کیا کرے جب گھر واپس آئے گا تو نہ اس کے کھانے کو کچھ ہوگا نہ گھر والوں کے کھانے کو کچھ ہوگا اس میں دیکھیں آپ دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں جہاں آپ گھروں میں جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ مختلف چیزوں کی چھوٹی چھوٹی ایسے آلات بناتے ہیں یا چیزیں بناتے ہیں جو آپ کی ضرورت کے تحت یہ ایکسپورٹ ہوتی ہے کراچین میں اگر آپ دیکھ لیں تو اگر آپ نے دیکھنا ہو تو اورنگی ٹاؤن چلے جائیں جو ڈاکٹر حمید صاحب نے بڑا ایک خوبصورت سا ایک ٹینک کر کے بنایا تھا وہاں لوگ نوکری پیشہ نہیں ہیں اکثریت وہ تعلیم گافتہ ہونے کے ساتھ پورا گھر جو ہے انہوں نے اس میں مختلف حصے رکھے ہیں جس میں محنت مزدوری کرتے ہیں والد بھی ہوتا ہے والدہ بھی ہوتی بہن بھائی بھی تو کاروبار کی طرف کیونکہ پرائیوٹ سیکٹر میں آپ کو نوکری دیکھیں اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ یہ ایجوکیشن جو ہمارے پاس ایجوکیشن کا میار ہے وہ اس کے سمکہ ہے کہ آپ کلرگ پیدا کر رہے ہیں تو آپ کو تو کوئی لیڈرشپ کے لیے یا کوئی ایسا سکلڈ ورک کرنا چاہیے جو آپ کو جس طرح ٹیکنیکل سکولز ہوتے ہیں آپ میٹرک کے بعد ٹیکنیکل سکول میں چلے جائیں کوئی ایسوسییٹ ڈپلومہ کریں جو معاشرے میں آپ کو اپنا راستہ بنا سکیں اچھا یہ بات بھی امپورڈنٹ ہے آپ نے صحیح کا لیکن یہ بہت ہے میں انٹرسٹڈ ہوں اس بات کو جاننے میں کہ جو ملزمان آپ کے پاس پیش ہوتے رہے آپ نے ان کو دیکھا چیزیں ان کا کیا پورڈنیو تھا ان کا پروسپیکٹیو کیا تھا اس میں میں تو سمجھتا ہوں بارداتوں کے حوالے سے کیوں کرتے تھے اور کیوں لوگوں کو مارتے تھے جان سے کیوں مارتے تھے جان سے مارنے کا تو یہ ہے کہ وہ خوف کی وعیس ان کو یہ صرف خوف ہوتا تھا کہ اگر میں پکڑا گیا وہ ایک سپ کرتے تھے یہ بات پتا تھے ہاں ہاں اکثر جب بھی آپ جو پکڑے ہیں لوگ ان سے بھی پوچھیں جنہوں نے انیشل اسٹیج پہ جو اغوا کا کام کرتے ہیں وہ کم از کم کافی بارداتیں کرنے کے بعد اسٹیج پہ جاتے ہیں اور شارٹ ٹرم جو ہوتی ہے اس کا یہ سلسٹیک ہوں ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس آج کل ایٹی ایم کارڈ ہیں یہ کسی بھی جگہ جائیں گے دس پندرہ ہزار بیس ہزار آسانی سے مل سکتے ہیں اور موبائل فون موبائل فون جو رییکشن ٹائم ہوتے ہیں سویل صاحب نے جس طرح ہینڈل کیا اپنے نروز کو اور ان سے بات چیز ہر آدمی آسانی کر سکتا میرا چھوٹا بھائی ہے کزن ہے اس کے ساتھ بھی ایسے ہی وہ اپنے ایکسرسائز کر کے شیپ سے نکلا اور بلکل ایک سیف ایڈی ہے اس سے گزر رہا تھا دو لڑکے آگئے اور اس کا کوئی مضاہمت کا ارادہ نہیں تھا اس نے چونکہ گاڑی میں سائیڈ پر پرس رکھا ہوا تھا تو اس نے ہاتھ ایسے کیا تو وہ یہ سمجھے کہ یہ شاید پسٹل یا بچیز اتھا رہا ہے انہوں نے دو فائر کیے جو اس کو لگے وہ چار سراخ ہو گیا ہاتھ پہ بھی لگے وہ پیٹ پہ بھی لگ کے آر پار ہو گیا اور بڑی مشکل سے اس کی جان بچیز اللہ تعالیٰ نے رحم کیا کیونکہ وہ خوف تھا ان کو کہ بھائی ہو سکتا ہے اس کے بعد پسٹل ہی ہمیں مار دیں اسی طریقے سے جو لوگوں سے ہوتا ہے آپ بھی شکاروں میں کبھی ڈکیتے ہیں کراچین میں میرا نہیں خیال کہ کوئی گھر یا کوئی شخص ایسا ہو جو وقت کے ساتھ ساتھ کبھی نہ کبھی سٹریٹ کرائم میں کے حوالے سے وہ اس کو نقصان نہ پہنچا ہو میرے ساتھ تو اتفاق سے جب یہ میرے بھائی کو ہوا اس کے ٹھیک ایک سال بعد اسی تاریخ کو ایٹ سپٹمبر کو جو ہے میرے ساتھ ہی واقعہ پیش آیا میں اس وقت لیاری سے گزر رہا تھا ایکسپریس ویس یہ ماری پور روڑ ہے اس سے میں گزر رہا تھا تو وہ ٹرافک جام تھا وہ ٹھولر وغیرہ بہت ہوتے تھے اس وقت تو اتفاق ہے کہ وہ دو لڑکے تھے آئے اور انہوں نے نوک کیا پسٹل سی تو خیر ہو میں نے دیکھا ان کو اٹھار دی ہیں مجھے تو خرم ایک اندازہ تھا سیچوسن ہے لیکن مجھے یہ تھا ہی کہ میرا سرویس کارڈ اور میرے وہ چیز دیکھ کے ہو سکتا ہے نہ بھی مارتے ہوئے مجھ پہ یہ کر دیں میں نے اس کو کہا نہیں بھی میں آپ کو اس میں میرے کارڈ ہیں میں وہ نہیں دے سکتا خیر اس سے جس طرح انگیج کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں انگیج کر کے میں نے اس کے سامنے اپنا سارا پرس نکانا اور اس کو میں نے دے دیئے پیسے اور جیسے ہی وہ باہر نکلا تو میں اس کے پیچھا میں نے کیا لیکن چونکہ وہ رات کا وقت اور پلس آبادی کچھ اس کے سمجھ بھی تھی کہ وہ ٹریس نہیں ہو سکے بعد میں پکڑے گئے آپ نے بھی ان کو ہینڈل کہ دیا اس میں دیکھیں اس وقت جو ہے نرفس کنٹرول اگر میں دیکھتا یا کوئی اور بھی شخص دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر اس نے چیمبر کر کے گولی آپ کے اوپر رکھی ہوئی ہے تو اس وقت آپ کے پاس سوچنے کا بڑا کم بفت ہوتا ہے اور رییکشن کرنے کا بھی کم ہوتا ہے کیونکہ لوگ فلمیں دیکھتے ہیں یا اس طرح کی سیچویشن میں جھپٹنے کی کوشش کر رہتے ہیں کہ میں شاید کابو کر لوں گا لیکن نہیں چونکہ وہ فلمی سین نہیں ہوتا ریل لائف ریل لائف میں آپ کی جان ان تمام چیزوں سے بہت گیا دو دفعہ میرسط بھی واقعہ ہوا ایک دفعہ میں اکیلے ہی جا رہا تھا آفس سے اور اس کے بعد وہ تو بیگو ایک لے گئے پرس ورس دو سیدہ فیملی کے ساتھ تھا گاڑی میں اتفاق سے گاڑی سٹارٹ تھی اور گیر میں ہی تھی تو میں اس سکت تو سپیڈ میں نکل گیا ٹرافک جام تھا تو پیچھے نہیں آئے لیکن مجھے بعد میں احساس ہو گئے میں نے بہت بڑی بے وکفی کی خدا نہ خاصتہ اگر آپ فیملی کے ساتھ ہیں پیچھے صرف فائر کر دے کیونکہ انہوں نے اہم نہیں کرنا ہوتا آر صاحب یہ بتائیں کہ یہ باتیں کوئی خدا نہ خاصتہ ڈکیتوں کے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو سرنڈر بھی کرنا چاہتے ہوں گے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اس دلدل سے نکلنا بھی چاہتے ہوں گے اس کو چھوڑنا بھی چاہتے ہوں گے بلکل ہے اس میں بہت اچھا آپ کا فائنٹ اپیو ہے لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جب تک ان لوگوں کے سرکل میں یا اگر آپ جیل چلے جائیں دیکھنے کے لیے کوئی سروے کریں آپ جیل میں تو جیل میں جو شخص اگر کسی جرم میں گیا ہے تو وہ اس میں مزید ایکسپرٹ ہو کے آگیا ہے کیونکہ وہاں کچھ ایسے لوگ جیلیں اصلاح خانہ نہیں ہیں جیسا کہ بڑی کوشش کی بڑی کوشش کری بھی رہے ہیں وہاں پہ جو لوگ لیکن چونکہ زیادہ تر کریمیلز نے کریمیلز کے ساتھ ہی وہ وقت گزارنا ہوتا ہے اور اس میں یہاں ہمارے پاس سیٹ بیک یہ ہے کہ میرا جو خیال ہے کہ آپ جو ہے جب تک اس کو پروف کرتے ہیں یا وہ بری ہو جاتا ہے یا ایکوٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کے گواہ نہیں پیش ہوتے کیونکہ پروسس ہمارے پاس اس قسم کا ہے کہ اگر آپ نے چودہ دن میں اس کو چلان کر دیا تو چودہ سال میں ختم ہوگا تو اس میں ہمارے بکلا برادری بھی ہے چونکہ وہ اگر آپ دیکھیں جو قابل وکیل ہے وہ چاہے گا میرے کیس کا فیصلہ جل سے جل دوں لیگر انفرشنیٹلی جو ہمارے پاس بہت سی لوگ ہیں اس میں اس قسم کے کہ وہ صرف تاریخ لینے پہ اور یہ بہتر سمجھیں چلیں سویل صاحب لاسٹ میسیج آپ کیا دینا چاہیں گے اس کے بعد ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہے تو ہم بریک پہ جائیں گے لیکن جیسے عاصف صاحب نے بھی بات کی اور ہم نے بھی کہ اگر اللہ نہ کرے چونکہ شہر کراچی میں ہم رہتے ہیں تو ایسے حالات کا کبھی نہیں پتا ہوتا کہ آپ کب اس سے دو چار ہو جائیں اپنے آپ کو حواس کو قابو میں رکھیں مضاہمت بالکل نہ کریں اور ایک میں پیغام خاص طور پر دینا چاہوں گا جو جس کا شاید میں بینیفیشری بھی ہوں اور میرے اقاعد کا وہ ایک حصہ بھی ہے اور میں نے اپنی تحریر میں بھی اس کا ذکر کیا کہ آیت القرصی پہ میرا بڑا یقین ہے اور جب میں اس مراحل سے گزر بھی رہا تھا تو میں اس کی تلاوت کرتا رہا لگاتا اور اس نے پاقاعدہ اللہ تعالیٰ نے میری اس میں حفاظت بھی کی تو آپ جب بھی کہیں نکلیں اپنے ساتھ جو آپ کو تھوڑا بہت علم آتا ہے اس میں اگر اللہ تعالیٰ کے کلام سے بھی مدد لے لیں اور جیسے میں نے کہا کہ آپ کی جان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے تو بالکل بھی مضاہمت نہ کریں یہی میرا پیغام بہت شکریہ آپ کا سویل صاحب آپ کا بہت شکریہ اور میں اپنی طرح سے ایک اپیل ضرور کرنا چاہوں گا ایسے تمام لوگوں سے جو کرائمز میں انوالو ہیں کہ خدا رہ خدا رہ اللہ کے واسطے آپ کو لوٹ مار کرنی ہے آپ لوٹ مار کر لو لیکن کسی بھی انسان کی جان نہیں لو اس کی جان لینے کی کوشش نہیں کرو اور ناظرین یہاں وقت تو ایک بریک کا اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور پھر کراچی وارٹرنس سیوریج بورٹ کے ایشیوز کے حوالے سے بات کریں گے ہلکم بیک ناظرین اور اب ہم بات کریں گے کراچی وارٹرنس سیوریج بورٹ کے حوالے سے جہاں کراچی وارٹرنس سیوریج بورٹ کے مسائل پر ہم بات کرتے رہیں وہیں پر اگر کوئی اچھا کام ہوئے تو ہم نے اس کو بھی اپریشیٹ کیا ہے اور آگے بھی ایسا کام کرتے رہیں گے جو بھی اچھا کام ہوگا اگر افتران ہمیں وہ بات بتائیں گے وارٹر بورٹ کے انزام میں ہمیں آگاہ کرے گی تو ہم ضرور اس پر بھی بات کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ آج کے لیے مہمان ہیں سٹوڈیو میں مہترم سویل میمن صاحب جو کہ جنرل سیکٹری ہیں ڈیموکریٹک لیبر فرنٹ وارٹر بورٹ کے بہت شکریہ آپ کا سویل صاحب اور ان کے ساتھ موجود ہیں جنرل ریسو رحمان صاحب جو کہ رہنوما ہے مزدور یونین وارٹر بورٹ کے تو ہم بات کرنا چاہیں گے کہ وارٹر بورٹ میں دوران سروس انتقال کر جانے والے ملازمین کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے ملازمت کے لیے ڈیسیز کوٹا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سن کوٹا بھی ہوتا ہے جو ریٹائمنٹ کے بعد ملازمین اس پر اپلائی کر سکتے ہیں ان کے بچوں کو جاب دی جا سکتی ہے وارٹر بورٹ میں اس حوالے سے سالہ سال سے اس پر کام نہیں ہو رہا تھا اور اس ایشئے میں ہم بات کرنا چاہیں گے سویل میون صاحب کیا صورتحال ہے ڈیسیز کوٹا آج سے چار سال پہلے وارٹر بورٹ میں دیا گیا تھا مگر اس میں بھی جو ہے وہ بندر بانٹ کا سلسلہ زیادہ آ رہا بہرالک اچھا کام ہوا اور ابھی بھی آپ کے دو پروگراموں میں آپ ڈیسیز کوٹے والے کی آواز اٹھاتے رہے وہ کے یونینے بھی جو ہے وہ اپنے اتجاج کرتے رہی مگر آپ کی آواز جو ہے وہ موسر ثابت ہوئی ڈیسیز کوٹے والوں کا حوالے سے میٹرومیٹرومیٹرس کی اور اطلاعات کے مطابق ڈیسیز کوٹے والوں کی جو ہے وہ شاید لیٹرس بہت جل جاری ہونے والے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میٹرومیٹرس نے جو ہے یہ جو آواز اٹھائی اس کے دو پروگرام پہلے آپ نے کیا تھا تو مہینہ بھی نہیں ہوا تو اطلاعات یہ ہیں کہ واقعی بہتر کام ہونے کو جا رہا ہے اور لیٹر شاید بہت جلد لوگوں کو مل جائیں باقی تو آپ کے پاس زیادہ بہتر محلومات ہوگی انتظامیں کی طرف سے اس حوالے سے باقی ریٹرائر ملازمین کی حوالے سے جو ہے باقیدہ ایٹی فائف میں خالی ڈیسیز کوٹا نہیں ہے ریٹرائر ملازمین کے بچوں کے لیے کیڈی اور کیمٹی سے یہ جب ہم مرج ہوئے تھے تو ایک معاہدہ تیپ آگیا تھا جو باقیدہ کانون کی شکل میں موجود ہے تو ہمارے ادارے میں جو ہے وہ فان امپلائیس کوٹا جو ریٹائر وارے ہیں ان کو نہیں مل رہا جو کہ وہ چونتیس سال چالیس سال پہنچالیس سال کو شخص اپنی پوری زندگی وارٹر بورڈ کو دے دیتا اور اس آس پر ہوتا ہے کہ میرے بچے کے ملازمت ہو جائے گی تو اس پر جو ہے ہم چاہیں گے کہ اس پر بھی میٹر میٹر آواز اٹھائے کہ ریٹائر ملازمین اور یہ پورے پاکستان میں میکنوں میں ہوتا ہے مانی ہے ہم وارٹر بورڈ میں سن کوٹا جو ریٹائر ملازمین والا نہیں دیے جا رہا ہے ڈیزیس کوٹا جو ہے لازمین باتیں ہو جاتا تو وہ ہونا چاہیے مگر ریٹائر ملازمین کا بھی سب سے زیادہ بڑا حق ہے جو دیا جائے ہم یہاں اپنے ناظرین کو ایک خوشخبری دیتے چلیں ڈیسیس کوٹا کے حوالے سے جب ہم نے کانٹیک کیا ہے وارٹر بورڈ کے متعلقہ میک میں سے تو ہمیں یہ اطلاع ملی اور کچھ اپوائنمنٹ لیٹرز کی کاپیز بھی مجھے ریسیب ہو گئی ہیں ابھی شو کے دوران ہی کہ ڈیسیس کوٹا پہ جو لوگ جنہوں نے اپلائی کیا تھا ان کے بچوں نے انتقال کر جانے ہوئے ملازمین کے انہیں لیٹرز ایشو ہو گئے ہیں انتیس تاریخ کے لیٹرز ہیں انتیس اکتوبر کے اور وہ انہیں ایشو ہو گئے ہیں اور یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ سارے کے سارے لیٹرز ڈسپیچ ہو گئے ہیں مطلقہ امیدواران کو جن کو جابز انہوں نے دینی تھی تو ڈیسیس کوٹا کے حوالے سے یہ تو ایک اہم بات ہے یہ ایک اچھی خوشکہ ہو گئی ہے اور پروگرام کے دوران اس کی کنفرمیشن ہو گئی ہے اس حوالے سے میٹرو میٹرز کو اس کا جو ہے وہ کریڈ جاتا ہے اور خاص طور پر شاہد صاحب آپ کو جاتا ہے یہ اچھی بات ہے کہ مسئلہ حل ہونا چاہیے کریڈٹ تو کسی کا بھی لیکن مجھے یہ پتا چلا ہے کہ اس حوالے سے خاص طور پر شیئرمن وارٹر بورڈ ناصر حسین شاہ صاحب نے اس میں اہم رول ادا کیا ہے اور اس کے علاوہ ایم ڈی صاحب کا بھی اس میں اہم رول ہے وارٹر بورڈ کے اور انہوں نے اس کو ایکسپیڈیائٹ کیا ہے لیکن اس کے ساتھ سنکوٹے کے حوالے سے بات کیا آپ نے تو رئیس صاحب کیا صورت ہے ریٹائر ملازمین کے بچوں کو نوکریاں جو ہیں وہ کب تک ملیں گی کیا ہے وہاں پہلے تو آپ کا شکریہ کہ میٹرو میٹرز کا اور میٹرو نیوز ون چینل کا آپ کا اور آپ کا جس طرح سے آپ کنٹینیوز ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور دیکھیں پرگام کے دورانی آپ نے مطلب ہمارے ملازمین جو ایکسپائر ہو گئے تھے ان کے بچوں کو خوشخبری دیا آپ نے اور یہ ایک بہت بڑے مطلب اسلام کے اندر خوشخبری دینا بھی ایک بہت بہت سواب کا کام ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے اور اس کے اندر آپ نے حسد اللہ صاحب کا ذکر کیا اور ہمارے چیرمن صاحب کی بہت کابیش ہیں ناصر حسد انشاء صاحب کی مگر اس کے اندر ایک اور بڑی شخصیت ہوتی ہے ایچ آر ڈپارمنٹ جو وقار حاشمی صاحب اس وقت کافی محنت کر رہے تھے اس کے اوپر جنہوں نے بہت آپ کے کہنے کے اوپر بار بار دباؤ کے بعد تو انہوں نے یہ لیٹر ٹائپ بھی کروا دیئے اور مخل ٹی سی ایس کے ذریعے گھروں پہ بھیج رہے ہیں اس دفعہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وہ بلا کے ایک وہ لمبی کھتار لگائی جاتی تھی اور پھر دیا جاتا تھا آپ گھر کے اوپر یہ ٹی سی ایس کے ذریعے بھیج رہے ہیں ہاں اب اس کے بعد ہماری ریکویسٹ ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ ایم ڈی صاحب سے بھی اور چیئرمن صاحب سے بھی اصطراللہ صاحب سے بھی ناظرم صاحب سے بھی کہ اب سن کوٹا بھی کر دیں بہت ہی مہربانی ہوگی لوگ بہت پریشان ہیں کیونکہ سن کوٹا بہت عرصے سے نہیں ہوا کیونکہ چار کچھ تا چار سال پہلے تین سال آٹھ میں نے کچھ دن پہلے ڈسیس کوٹا پہلے ہوا تھا مگر سن کوٹا اس وقت بھی نہیں ہوا تھا دو دس نائنٹی فور کو سن کوٹا ہوا ہے پہلے اور اس کے بعد سن کوٹا تھوڑے سے افراد ہوئے تھے اس کے بعد سے ابھی تک سن کوٹا نہیں ہوا سن کوٹا ہو جائے تھوڑا تھا تو یہ ہے کہ دو دس نائنٹی فور میں تو مکمل سن کوٹا جتنے بھی تھا وہ پائنٹ ہو گئے تھے نادر علی نادر صاحب کے وقت نادر مکسی نادر مکسی کے وقت اندر مکمل ہو گئے تھے مگر اس کی عباس سے جو بیچ میں ایک دفعہ ہوئے تھوڑے سے ہوئے پھر رک گئے تھے وہ مگر آج تک ابھی تک سن کھوٹا اس کے بعد نہیں ہوا ہے امید کر سکتے ہیں کہ اچھی خبریں آ رہی ہیں نہیں اگر آپ تھوڑا سا اور بھی دباؤں ڈالیں آپ کے پروگرام سے ایک کے تبصو سے کرنا ہم دباؤں تو نہیں ڈالتے ہیں ہم تو ہائلائٹ ہی کر سکتے ہیں ہائلائٹ کرتے ہیں نا تو ریکویسٹ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں اپنے چیرمن ناصر شاہ صاحب سے اور اپنے ایمڈی صاحب سے خدارہ مطلب سن کھوٹا بھی کرتے ہیں ہمارے ریکویلر پروگرام کرنے سے بہت سارے لوگ پریشان بھی ہیں بہت سارے افسران بھی ہیں بہت سارے قوارٹس کو پریشانی بھی ہے چند ایک لوگوں کو دو چار چھے پرسن ہوں گے جن کو تکلیف ہوگی لیکن ہمارا مقصہ کسی کو پریشان کرنے نہیں ہے ہم ہائلائٹ کرتے ہیں وہ تاکہ سالو ہو جائیں دیکھیں ہوا نا ڈیسیس کوٹا ہو گیا نا آپ کے بار بار کرنا سے ڈیسیس کوٹا بھی ہوا ہمارے لینڈ بھی خالی ہوئی اور بہت سے مسئلہ مسائل ہے لئے اس کے علاوہ آپ وہ دیکھ لیں ہمارے اکاؤنٹس کا کہ جو فنڈ ہمارا نہیں ملتا تھا وہ فنڈ آپ کے شور شاہ جو بھی آپ نے کچھ کیا اس سے وہ مل گیا نا اس کے نا 20-22 آدمی رہ گئے ہیں آپ ہمارے شور شرابہ ہی سمجھے جلیں 20-22 آدمی جو رہ گئے اس کا بھی ذکر تھوڑا آپ کر دیں اس حوالے سے فائنس ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی مجھے اپ ڈیٹ کیا تھا اس حوالے سے کہ کوئی بتایا انہوں نے کہ پندرہ کروڑ کے قریب انہوں نے ادائیاں کی ہیں جس میں ملازمین کی ادائیاں شامل ہیں اور مختلف جو ادائیاں ہوتی ہیں روٹین کی وہ بھی شامل ہیں اور خوشکبر یہ کی ہے کہ باقی رہنے والے ملازمین کے لئے بھی وہاں سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کو بھی جلد چاہید ایک آد مہینے میں ہی ایک آد مہینے کے اندر اندر ہی ان کے بھی واجبات جو ہے وہ ادا کر دیا جائیں گے یہ بھی اوفیشل کوٹ نہیں ہے جو کہ اوفیشل کوئی آئے گا سامنے کوئی بات کرے گا تو پھر تب ہی بات ہو پائے گی تو سویل میون صاحب یہ بتائی کہ وارٹ بورڈ میں آسامیاں تو کافی خالی ہیں چار آزار پانچ سو وکیٹ ہیں مماری پاس مختلف اور یہ اسکل اسٹراف کی پوسٹے آفیشل سے اٹھ کے چار آزار پانچ سو پوسٹے خالی ہونے سے دارے کو بھی نقصان ہو رہا ہے کیونکہ جو لوگ ریٹائر ہو گئے اب شہر میں آپ سیور جو بلتے دیکھ رہے ہیں پانی کی تو جب ہمارے پاس مین پاور نہیں ہوگی والمن نہیں ہوں گے کمی ہوگی یا فٹرز ہیں تو اس سے شہر کو بھی نقصان ہو رہا تو ابھی ڈی سیز کوٹے سے کتنے لوگ آجیں گے جیس کوٹے سے جو ہے اگر آ بھی گئے تو دو سو ڈیڑھ سو ایک سو اسی افراد آئیں گے اور سن کوٹہ سے سن کوٹہ جو ہے اس سے ہم ایک بات تو یہاں آپ سے شیئر کرتے چلے کہ دیکھیں کہ سن کوٹہ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو دس سال پہلے تک جو لوگ ریٹائر ہوئے کیونکہ ساٹھ سال میں کوئی ریٹائر ہو رہا ہے تو اس کا بچہ اس وقت جو ہے وہ لازمات ہے بیس سال کا پیسہ اگر آپ بیس سال پہلے چلے جائیں گے ہماری ہوتا یہ رہا ہے کہ تیس سال پہلے کا کوئی ریٹائر ہوا ہے یا بیس سال پہلے ریٹائر ہے اب اس کا بچہ پیتہ ہلے سال گاس کو بھی برتی کیا گیا ہمیں سکتر اطلاف نہیں ہیں کہ وہ برتی نہ ہو مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دس سال کے پہلے سے لے لیا جائے اور اس میں جو ہے چیرمن ساہ سید ناصر حسین شاہ صاحب کو جو ہے خاص طور پہ لیکن کیونکہ وہ اس میں بڑا سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں کہ آؤٹ اسٹیشن پہ ہمارے جو گار ہو چلیا دھابے جی وہاں کے مقامی لوگوں کی برتی اگر ہو جاتی ہے ان کے بچوں کی تو اس سے ایک سسٹم جائے کیونکہ ان کا دیکھا وہ وہ گاؤں دیات میں رہنے والے ہیں لائن گاؤں دیات سے آ رہی ہیں تو اس سے آؤٹ اسٹیشن کے گھر بچے ہو جاتے ہیں تو انہوں نے اپنے والد کو وہاں تو زیادہ تر یہ رہا کر دیئے یہ تو ان کا قانونی حق بھی ہے نا قانونی حق تو ہے مگر سسٹم کو اگر آؤٹ اسٹیشن کے یہ جو ہماری لائنیں آ رہی ہیں مقامی افراد اس کو چلا سکتے ہیں کراچی سے جا کے کوئی نہیں گائے گا تو اس میں جو ہے ہماری ناصر سنشاہ ساتھ سے خاص طور پر وہ دلچسپی لے رہے ہیں اس حوالے سے چارہزار آسامیاں پانچ ساڑھے چارہزار آسامیاں خالی ہیں تو یہ ریٹائر مولازمین جو ہے ان کو فوقیت دیں اس میں یہ بات یہ کہ اگر ہے تو اس کو فوری طور پر نوکری ملے گا بہت شکریہ آپ کا سویل میون صاحب آخری بات آپ کے سوالے سے آخری بات کیا کرنا چاہیں گے آخری بات یہی ہے کہ مطلب جو ویکنسز خالی ہیں سن کوٹے کا لاؤا ڈیسز کوٹا تو اب شروع ہو گیا اور دو پرسن ہماری یہاں جو ہوتا ہے وہ ڈیسیبل کوٹا ہوتا ہے اگر وہ بھی ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ کراچی کی شہریوں کے لئے یہ بھی بہت فائدہ مند ہے کیونکہ وہ لوگ بھی پریشانی لوگ ہیں جو معذور لوگ ہیں اگر ان کا دو پرسن کوٹا جو ہے جو پہلے تا ہو جائے چلیں بہت شکریہ آپ کا ریسو ریمان صاحب سویل میون صاحب بہت شکریہ آپ کا اور ناظرین اگر آپ بھی اس حوالے سے ہمیں کوئی موضوع بھیجنا چاہیں یا ہم سے کوئی چیز شیئر کرنا چاہیں تو ہمارا رابطے کا نمبر ہے 0300-3642759 اس کے ساتھ یہ اپنے میزمان اختر شہرین کو اجازت دیجئے اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ